اللہ تعالیٰ نے تمام کو جمعہ کی نماز کے لئے جمعہ فرمائے اللہ ہمارے جمعہ نے کو قبول فرمائے میرے عزیزوں قبولیت اصل ہے قابلیت نہیں کہ بندہ چھوٹا عمل کرے وہ اللہ کے پاس مطبول ہو جاوے یہ اصل ہے اور بندہ بہت بڑا عمل کر لے اور وہ اللہ کے پاس قبول نہ ہو تو کوئی بات نہیں اسی طریقے سے میرے عزیزوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے رحمتوں والا مہینہ ہے اور اس رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان، مرد، عورت، عاقیل، بالک پر روزہ فرض ہے ہر مرد عورت پر عاقیل اور بالک پر روزہ فرض ہے اور رات میں قیام جس کو ہم درابی کہتے ہیں یہ سواب کی چیز سنت میں موقع دا بنائیں گے میرے عزیزوں رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور ہر نیکی کا بھاو رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے ہر نیکی کا بھاو بڑھ جاتا ہے کہ کا آدمی جو ہے ایک فرض آدھا کرے گا تو ستر فرضوں کے آدھا کرنے کا سواب ملے ایک فرض آدھا کرے ستر فرضوں کے برابر سواب ملے اور ایک نفت آدھا کریں تو فرضوں کے برابر اس کو سواب ملے تو میرے عزیزوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے پہلے عشرہ ختم ہو گیا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا پہلے عشرہ رحمت کا تھا دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو گیا اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ آدمی جو ہے ایک عشرے کے اندر رمضان کے رحمت کے عشرے کے اندر جن لوگوں نے اپنے اوقات کو روزوں کا اعتمام کیا سنتوں کا اعتمام کیا قرآن پاک کی تلاوت کا اعتمام کیا تراوی کا اعتمام کیا میرے عزیزوں اس نے تو قدر دانی کی اس نے کیا کی اس کی قدر کی اور جن لوگوں نے نہ روزوں کا اعتمام کیا نہ قرآن پاک کی تلاوت کا اعتمام کیا نہ نفلوں کا نہ سنتوں کا نہ تراوی کا جن لوگوں کا اعتمام کیا کہاں کی اس نے ناقدری میں نے علماء سے سنا ہے کہ ایک آدمی سہری کر کر سو جاوے اور فضل کی فرض نماز نہ پڑے رمضان کا مہینہ ہے اس نے سہری کی ہے اور سہری کر کے وہ سو گیا فضل کی نماز قضا کر دی چھوڑ دی ظلمہ فرماتے ہیں کہ اس نے رمضان کی مہینے کی ناقدری ایک آدمی نے افتار کے وقت ایسا لمبا دستر خان بچھا دیا کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی مغرب کی نماز چھوڑ گئی ظلمہ فرماتے ہیں کہ اس نے ناقدری کی رمضان اور ناقدری اللہ کو بسند نہیں ہے ناقدری اللہ کو بسند نہیں ہے تو میرے عزیزوں کہ پہلہ عشرہ رحمت کا یہ گزر دیا اب بتانے ہیں ہمارے اپنی زندگی میں آئندہ رمضان ہے یا نہیں ہے اور وہ آئندہ رمضان کی رحمتوں کا عشرہ ہمارے مقدر میں ہی یا نہیں ہے اور پھر روز رمضان میں ہم اللہ کی رحمتوں سے بائدہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے اس لئے میرے عزیزوں ہماری اپنی کامیابی اور ہماری اپنی فلات اللہ کی رحمت سے ہوگی ہماری اپنی بخششت اللہ اپنی رحمت سے کرے گا ایک بزرگ بزرے ہے یا ہی اپنے عقصیم رحمت اللہ بہت بڑے عالی میں ہوت اماموں کے فریشت میں نام انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا خواب بھی اہل کشم جیسا تھا تو پوچھا گیا جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو پوچھا کہ یہ کیا لے کر آئے تو کہا کہ باون حج کیا ہو پچھ حج کیا ہوں کہا کہ ایک بھی قبول نہیں جب کہ حج کا مقام یہ ہے میرے عزیز جب حاجی جب حج سے واپس آ جاتا ہے تو ایسا گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ ابھی ماں کے بیٹ سے بیتا ہو بچہ کتنا گناہ سے پاک صاف مقفرت ہو جائے میری بخشیش ہو جائے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ تو آواز لگاتا ہے کہ ہی کوئی بخشیش چانے والا کی میں اس کی بخشیش کر دوں ہی کوئی مقفرت چانے والا کی میں اس کی مقفرت کر دوں ہی کوئی گناہوں سے تبعہ کرنے والا کی میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں جو اللہ کی رحمت اللہ کی مقفرت ساری جو رمضان کے میرے میں parameters کے تبعہ destroy میرے جو ہر آدمی جو ہے مغفرت کا موتاج ہے اور آدمی جاتا ہے مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ مغفرت کیلئے بانے دھونتے ہیں میرے عزیز کہ معمولی معمولی بہانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں کہ بندوں کی مغفرت ہو جاتے ہیں ہمیں بدا بھی نہیں تھے آدمی جو ہے چھوٹے عمل کرنا اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور بڑی سی بڑی عمل پہ اللہ پکڑ کر واقع ہے مزاہرِ صدقات کے اندر ایک فائشہ عورت ہے ایک فائشہ عورت کی جو ہے اللہ نے مغفرت کر دی کس بنا پر ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دی ایک کتہ تھا پیاس کے مارے سسک رہا تھا اس نے جو ہے موے سے پانی نکال کر اس کے موں میں پانی ڈال دیا کہا کہ اس کی جان بج گئی جو پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا میرے عزیزوں کہا کہ اس ایک عمل کے اوپر کتے کو پانی پلانے پر کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فائشہ عورت کی مغفرت کر دی بکشت مغفرت دوسرے عشرے میں میرے عزیزوں کہاں کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنے بات اس لئے میرے عزیزوں کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا احتمام ہے تراوی کا احتمام ہے یہ سبر کا مہینہ ہے ہر حد میں آدمی سبر کرے میرے عزیز رمضان کے مہینے میں کہاں کہ آدمی تقوی احتیار کرے کہ سبر کا احتمام کرے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی متقی بن جاتا ہے سبر کرنے والا بن جاتا ہے دیکھو روزہ رکھنے کے بعد جب آدمی کو پیاس لگ جاتی ہے بھوک لگ جاتی ہے اور گرمی اور وہ تپیش مجھ سے قلیجہ موکو آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی کہاں کہ وہ سبر کرتا ہے اکھیلے میں ہیں تنہا میں تنہائی میں ہیں بند کمرے کے اندر ہیں لیکن اس نے روزہ رکھا ہے اور بہت تقلیف ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی کہاں کہ نہیں کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کا خوب پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے کہ وہ پانی نہیں پھئے گا وہ کھانا نہیں کھائے گا وہ گناہ نہیں کرے گا جی کہ روزوں کے ذریعے سے آدمی میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے سبر کرنے کا مانتہ پیدا ہو جاتا ہے علماء نے لکھا ہے میرے عزیزوں کہاں کہ اگرچہ رمضان کا مینہ ہم صحیح وصولوں کے ساتھ میں گزاریں گے صحیح پابندیوں کے ساتھ میں گزاریں گے تو کہاں کہ آئندہ رمضان تک اللہ تبارک تالہ انہی آمانوں کی تنفیق امید دے گا اس نے بزرگوں سے سنا ہے کوئی آدمی نیک عمل کی ابتداء کرنا چاہے تو رمضان سے کرے تو کہاں کہ اس عمل کا وہ عمل جو ہے وہ آئندہ رمضان تک سالو کرتا رہے گا ابتداء کرچے اس نے رمضان سے کرے اس نے علماء فرماتے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی اپنی آخوں کی افادت کر لے کہاں کہ سال پر اس کی نظروں کی افادت ہوگی یہ پکی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی اگرچ اپنی زبان کی افادت کر لے کہاں کہ اگبت نہیں کریں گے جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں مولیں گے کسی کی چگلی نہیں کریں گے کہاں کہ گناہوں سے روپنی کی عادت رمضان میں ڈال دیں تو کہاں کہ گیا مہینے بارا مہینے کہاں کہ وہ گناہوں سے رکھا رہے گا یہ تاثر ہے رمضان کی یہ طاقت ہے رمضان کی جس عمل کی اتنا آدمی رمضان میں ڈالتے گا کہاں کہ اس عمل کی جو ہے کہاں کہ اس کو گیارہ مہینے تک وہ کرتا رہے گا یہ اس کی برکت ہے میرے اس کی برکت ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے گزارنے کیلئے کہاں گیا ہے کہ روزے کے اندر ہم جوٹ نہ بولیں روزے کے اندر ہم قیبت نہ کریں روزے کے اندر کسی کی چگلی نہ کریں روزے کے اندر دل و دماغ کو سام رکھیں نگاہوں کی افادت کریں جی تو دیسے باق میں آتا ہے کہ بہت سے روزے نارہ اسے ہیں وجوز بھوکا رہنے کے انہیں کوئی حاصل نہیں ہوتا بہت سے روزے دار ایسے بھوکا رہنے کے بجائے انہیں کوئی نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا تو کیا مطلب حالہ درجی کی چیز تو یہ لکھی ہے علماء نے کہ آدمی جو ہے حلال مال سے تو روزہ رکھ لینا ہے اور حرام مال سے افطار کر رہا ہے ہمارے حلام سے اس نے افطار کر لیا کہاں کہ اس کا روزہ خراب ہو اس نے علماء فرماتے کہ اپنی اپنی کمائی کی چیزوں سے روزہ افطار کریں اپنی کمائی کی چیزوں سے مسئلہ ہے کہ میرا اپنا مال کیسا ہے کیا ہے اس کا علم مجھے ہے دسترخان پر مختلف چیزیں ہیں کس کا مال کیسا کیا ہے کس کی کمائی کیسا اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میرے اپنے مال کی میرے اپنی کمائی کی گارنٹی مجھے تو افطار کہاں کہ میرے مام سے ہو تو بہت سے روزہ دارہ ایسے ہیں کہ جب بجوز بھوکا رہنے کے انہیں کوئی حاصل نہیں ملتا کہ ایک چیز تو کیا دیکھیں کہ مالِ حلال سے اس نے سہری کی روزہ رکھا اور مارِ حرام سے اس نے روزہ افطار کیا اس کا روزہ دائی دوسری چیز کہ سبا سے شام تک وہ جھوٹ ہوتا رہا سبا سے شام تک کہاں کہ جھوٹی قسمیں کھاتا رہا جھوٹ ہوتا رہا جو گیارہ مہینے کی جو عادت ہے کہاں کہ وہ رمضان میں بھی باقی ہے ہم بتے گئے سرکش شیعاتین قید ہو جاتے ہیں رمضان میں بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا بھی گناہوں سے بن جاتا ہے گناہوں کی بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بھی ایک چیز ہے میرے عزیزوں گئے رمضان میں جن لوگوں سے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں وہی لوگ جو ہے رمضان میں زیادہ گناہ کرتے ہیں انہیں سے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں گئے رمضان میں نظروں کی حفاظت جس کی نہیں ہوتی لیکنہ کی نہیں ہوتی گئے رمضان میں جھوڑ بھولنے کے عادت ہو جاتی ہے کہاں کہ رمضان میں بھی جھوڑ ہوتا ہے گئے رمضان میں قیبت کرنے کے عادت پڑ جاتی ہے تو کہاں کہ رمضان میں بھی ان قیبتے کرتا ہے پہلے امی três چوب Guardian میں چلوج کیاڈہ رمضان میں بھی ان چھوڑی کرتا ہے کہاں کہ گیارہ میہنے جو ہے گناہ کرکر کے جو ہے دل ہے اتنا سیاہ ہو جاتا اور موٹا ہو جاتا میری عزیزوں کہاں کہ ایک مہنے کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا ایک مہنہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا اس نے میری عزیزوں روزہ بھی روزہ ہو کہاں کہ روزہ ہو تو میری عزیزوں رمضان کے مہنے میں کہاں کہ روزوں کی بابندی ترابی کی بابندی قرآن پاک کی تلاوت کا اعتمام استقفار کی کسرت کرمے تیبا کا ویل کہاں کہ یہ سارے کام کرنے کے اے میری عزیزوں رمضان یہ ہمارا اپنا رمضان کا مہنے یہ سیزن کا مہنے یہ گمخاری کا مہنے ہے ہمدردی کا مہنے ہے سبر کا مہنے ہے ہر ایک کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں ہر ایک کے ساتھ میں خیرخواہی کا معاملہ کریں اپنے مان سے کہاں کہ غریبوں کی موتاجوں کی مدد کریں غریبوں کا خیال رکھیں رمضان کے اندر بیواؤں کا یقیموں کا خیال رکھیں اپنی زقاة کو زقاة کو خوش دینے کے ساتھ ادا کریں وہ اسے پتلے دماغ کے اندرمات آگئی تھی کہ زقاة کن لوگوں پر فرض ہے کن لوگوں کو دینا ہے یہ ساری باتیں سامنے آئیں لیکن میرے عجیزوں زقاة کو بوجھ نہ سمجھے جو لوگ ہمارے پاس زقاة دینے کے لئے آئے ہیں کہاں کہ ان کا احسان مانے ان کا شکر و بزار بنے کہ وہ لوگ ہم تک آئے ہیں زقاة دینے کے لئے جس سے ہمارے اپنے مداریس والے آتے ہیں مچارے کہاں کہ خوش دینے کے ساتھ ان کو زقاة دیں بوجھ نہ سمجھے حقیر نہ سمجھے ان کو چکرہ بارنے نہ لگاوے ایک مردب آ جاوے کہاں کہ دیتے زقاة دینا ہی ہے وہ حق ہے تو رمضان کے مہنے میں میرے عزیزوں خیرفائی کا معملہ ہمدردی کا معملہ یہ ساری چیزیں رمضان میں ہونی چاہئے ساری چیزیں ہونی چاہئے کسی طریقے سے بھی عزیزوں کہاں کہ بہت ساری چیزیں اسی ہیں کہ جو ہمارے اندر جو ہے عام ہو گئی ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے روزے کو توڑنے والی ہیں کچھ چیزیں جو ہے روزے کو نہ توڑنے والی ہیں لیکن ہم لوگ باریک باریک مسالوں مسئلوں کے اندر جو اتنے اُلت جاتے ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی عادلی سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں سنی سنائی بات یہ سن لیتے ہیں اس کا علمہ نہیں ہوتا آئین علمت سے بجھنی کی توفیق نہیں ہوتی میرے عزیز تو کہاں کہ عماد خراب ہو جاتے ہیں اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ رفضان کے مہینے میں روزی کے حالت میں چیرا بنانا کیسا ہے بال بنانا کیسا ہے ناقل کاٹنا کیسا ہے چیرا بھی بنا سکتے سر کے بال بھی مڑا سکتے ناقل بھی کار سکتے روزے کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے روزے سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ موہ کے راستے سے کوئی چیز بیٹھ میں حلق میں چلی جا رہی ہے کہاں کہ اس سے روزہ تُٹ جاتا ہے کھانے سے پینے سے ان چیزوں سے روزہ تُٹ جاتا ہے چہرہ بنانے سے بال منڈانے سے ناکھون کاٹنے سے کہاں کہ روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑھتا اسی طریقے سے ہم نے ایک بات سنی ہے کہ گئے کرنے سے اُلٹی ہو جانے سے روزہ تُٹ جاتا ہے ہم نے سنا لیکن میرے اجیزوں اس کے اندر مسائل ہیں اُلٹی کہاں کہ اگرچہ ہم نے اپنے اونگلیاں ڈال کر سہیری زیادہ ہو گئی پیٹ بہت زیادہ بھر گیا اب تخلیف ہو رہی ہے اب اونگلیاں ڈال کر جو ہم نے کہے کیے ہیں جان مجھ کے کہے ہم نے کیے ہیں تو کہاں کہ ایسی اُلٹی مو بھر کے ہو جاوے تو کہاں کہ اس سے روزہ تُٹ جاتا ہے اور ایسی اُلٹی جو خود سے ہو رہی ہے خود سے ہو رہی ہے چاہیے تھالہ بھر کے کیوں نہ ہو مو بھر کے تو کیا تھالہ بھر کے کیوں نہ ہو خود سے ہو جا رہی ہے تو کہاں کہ اس سے روزہ اور ہم مسائلوں کو معلوم کرنے کی جورت بھی نہیں کرتے کہ علموں سے پوچھتے بھی نہیں بس اُلٹی ہو گئی بات لگ تو اُلٹی ہو گئی لگے کھا بھی کر چھٹی اچھا ہو گیا نہیں تو تو مسائل آگا کہ آدمی اگرچہ اُلٹی کر رہا ہے اُنگلیوں کو ڈال کر پھر اُلٹی ہو رہی ہے تو پھر کہاں کہ اس کا روزہ تُٹ جائے اور خود سے اُلٹی ہو جائی تو کہاں کہ اس سے روزہ نہیں تُٹ جائے اور ایک مسئلہ کہ بھر آخوں میں ڈراب ڈال لیں اس کو آخوں کی تکلیف رہی تھی دکٹر نے کہاں کہ میں صبح دوپیر شام آخوں کے اندر ڈراب ڈالا جائے تو آخوں میں ڈراب ڈال لیں اسے روزہ نہیں تُٹ جائے ہاں یہ بات ہے کہ ناک میں اگرچہ دوا ڈال رہے ہیں اور ناک کے نرم اس سے اندر چلی گئی تو کہاں کہ اس سے روزہ تُٹ جائے اس سے روزہ تُٹ جائے رہاں کان کا مسئلہ کہاں کہ کان میں بھی دوا ڈال لیں سے اس کے اندر بھی دو مسئلے کہ کان میں ڈوا ڈال لیں سے بعض علماء کے نزدیک روزہ تُٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں تُٹتا اس کی دو ہو جائے کہ میں کان میں دوا ڈالنے سے جو پردہ ہے پردے کے اندر دوا چلی گئی تو کہاں کہ اس سے روزہ تُٹ جائے اور اوپر ہی اوپر ہی گئی پردے کے اوپر ہی ہے تو کہاں کہ اس سے روزہ نہیں تُٹ جائے بعض دفعہ روزے کے اندر کمزوری آ جاتی بخار آ جاتا سردی بیمار آدمی ہو جاتا روزے کے حالت میں تو لوگ سوستک بھی دوا خانہ کیسے جاوے انجکشن کیسے نہیں کہاں کہ انجکشن بھی لے سکتا کہ انجکشن جائے نسوں کے ذریعے سے ہو چاہے تمہارے جسم کے چمڑی پہ ہو کہاں کہ انجکشن سے روزہ نہیں تُٹ اس سے روزہ یہاں تک کہ سلائن سے بھی روزہ نہیں تُٹتا سلائن بھی جو ہے کہاں کہ نسوں کے اندر جاتی وہ پیٹ میں نہیں جاتا پیٹ میں نہیں جاتا اور ایک مسئلہ آیا تھا ایک نے فون کیا کہ بھئے عورتوں کی تعلق سے کہ بھئے عورت کو حیز آیا روزے کے حالت میں اس کے اندر علماؤں کے تو مسائل ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئے روزے کے حالت میں عورت کو اگرچہ حیز آ جاوے تو کہاں کہ روزہ تُٹ جائے ہم وہ کھا پی لے جس طریقے سے عام دنوں میں رہتی ہوئی سے یہ تو بہت سابق ہے لیکن ایہ میں حیز اس کا گزر رہا ہے تین دن پاس دن اس کے ہو چکے ہیں اور اس کا پاچوہ دن ہے اور پاچوہ دن اگرچہ دوپیر کے وقت اگرچہ اس کا پھون آنا بند ہو جاوے وہ پاک ہو جاوے یعنی پھون آنا بند ہو گیا دولما نے لکھا ہے پھر دوپیر کے بعد سے کہاں کہ روزہ افطار تک اس کو اس طریقے سے رہنا ہے جس طریقے سے روزے دار رہتے ہیں سمجھ میں ہی بات کہ روزے کے حالت میں حیز آ جاوے تو کہاں کہ روزہ تُڑ جاتا لیکن ایہ میں حیز کی جو دین ہے ان دنوں کے اندر اگرچہ وہ تین دن پاس دن سات دن جو ایہ میں ہیں ان دنوں کے اندر اگرچہ وہ پانچوہ دن دوپیر میں اگرچہ وہ پاک ہو جاوے کھون آنا بند ہو جاوے تو اس کو جو ہے کہاں کہ آدھا دن افطار تک کہاں کہ روزے جیسا روزداروں کے جیسا گزارنا ہو اب یہ مسائل میرے عزیزوں لوگ فون کر کے پوچھتے رہتے اس لئے میں نے چاہاں کہ میں عمومی طور پر جو ہی مسائل کو پول دے تاکہ سب کے علمے میں وہ بات آ جاؤ تو میرے عزیزوں یہ چند مسائل چھوٹے موٹے جس کے وجہ سے روزہ نہیں تُڑتا اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی اُلٹی ہو گئی پھر پریشان ناک میں دوا ڈالنے کی کان میں ڈوا ڈالنے کی پھر پریشان کہ پریشان ہونے کا کوئی کام نہیں ہے دین بہت آسان ہے دین کے اندر بڑی سہولتیں ہیں لیکن آدمی کرنا چاہے تو کیا ہے کرنا چاہے تو دین اُلٹی ہو دین آسان ہے کیا آدمی کرنا چاہے دے میرے عزیزوں کہاں کہ رمضان کا مبارک مہنا چل رہا ہے مہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ختم ہو گیا دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہے جی تو آپ لوگوں سے اجزانہ گزاریشی کے بھئے اب جتنا وقت ہمارا رمضان کا گزر گیا وہ گزر گیا جن لوگوں نے جو ہے پابندی کے ساتھ میں اعتمام کے ساتھ میں روزے رکھے ترابی کا اعتمام کیا قرآن پاک کی تلاوت کا اعتمام کیا قلم تیبہ کی جو ہے کسرت کی استطفار کی کسرت کی ذکرہ اصدار کیا صدقہ دیا ذکاتی اعتمام کے ساتھ بابندی کے ساتھ میں اپنی نگاہوں کی اپنی دل کی اپنے دل و دماغ کی ان ساری چیزوں کی افادت کرتے ہوئے جو ہے بندرہ روزے تو ہمارے آج ہو چکے ہیں اب جتنے ہمارے بچے ہیں نیت آزائم کریں کہ جتنا بچہ وقت ہے رمضان کے مہنے کا ہم وہ بھی جو ہیں روزوں کے ساتھ میں ترابی کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ میں ذکرہ اصکار کے ساتھ میں اپنی نگاہوں کی افادت اپنی زبان کی افادت اپنے دل و دماغ کی افادت سبر کے ساتھ میں احمدردی کے ساتھ میں خیر پائی کے ساتھ میں نیک عمالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ گزاریں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وافرد آوان الحمدلہ ربی اللہ